موسیقی فلم انڈسٹری ایک بار پھر نام بنا سکے لیکن جیسے پنجابی فلمیں آنا شروع ہو گئیں اور تھیٹر کا سسٹم شروع ہو گیا تو اس سے بھی کافی متاثر ہوئی ہماری اردو بھی نہیں اردو میں جو فلمیں بنتی تھیں اس کو کافی دچکہ لگا تو وجہات کیا تھیں ابھی بھی تو پہلے تو سلسلہ چلتا آ رہا تھا ایکٹرز آت تھے کام کرتے تھے فلمیں آتی تھیں دیکھے جاتی تھیں لیکن جیسے ہی آپ کرونا وائرس آیا تھا تو کرونا میں آپ نے دیکھا کہ جتنے پردے تھ فلم انڈسٹری کے اوپر وہ سارے اٹھ گئے اور ہم نے ایکٹرز کو ایسے سے دیکھا کہ سڑک پر آ گئے اس قدر حالات ہمارے برے ایکٹرز کے ہو گئے کہ ان کو سڑک پر آنا پڑ گیا ان کے گھر کے لیے ان کے سر پر چھت نہ رہی وجہات کیا تھیں ایکٹرز جنہوں نے ساری زندگی کی کام کیا ایک فیلڈ کے اندر بندہ کام کرے اور پھر اپنے گھر نہ بنا سکے اور اپنے گھر کا سرکل نہ چلا سکے یہ بڑی ایک دردانہ کہانی ہے تو آج ہم نے اس ہی کے اوپر بات کرنے کے لیے ایک سینئر ایکٹرز کو ڈائریکٹرز کو دعوت دی ہے کہ آج ان سے پوچھیں گے کہ وجہات کیا ہے فلم انڈسٹری کے زبال کی اور وجہات کیا اور اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے وجہات یہ جو بھی یہ بتائیں گے لیکن ان کا حل بھی جانیں گے کہ فلم انڈسٹری کس طرح سے پائدار ہو سکتی ہے کس طرح اپنا نام بنا سکتی ہے جس طرح ہم باہر سے ڈرامے مگا کے اب کرونا کے دنوں میں ہم نے چلائے تو اس سے بہت سارے ایکٹ ایک طرح کیوں کیا کیا وجہ تھی اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا لیکن پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کروا دوں سینئر ڈائریکٹر ہے فلم ڈائریکٹر ہے اور جرار رزوی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ہم انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ان کے علاوہ سینئر ایکٹر ہیں خواجہ سلیم صاحب ہم ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں خواجہ صاحب پہلے میں آپ کی طرف آوں گا فلم انڈسٹری کے زوال کی وجہات کیا ہے کرونا میں آپ نے ب دیکھا کہ ایکٹرز سڑکوں پر آگئے اور اتنے اتنے فنکار جیسے کرونا آیا تو فلم انڈسٹری کو زبا لبا تو وہ سڑکوں پر آگئے وجہات کیا ہیں پتہ ہے نومان کسی بھی کام کی جو ابتدا ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آج جو فلم انڈسٹری کے حالات ہیں وہ کوئی یہ کرونا کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں یہ ہوئے نہیں کرونا کی وجہ سے فلم خراب نہیں ہوئی یہ ایک پورا پروسس چلا ہے اس انڈسٹری کو خراب کرنے کا ڈیٹیل اگر آپ چاہیں مطلب میری بات تو جرہ سا فالو کریں گے آپ بھی اور دیکھنے سننے والے بھی تو ان کو اندازہ ہو جائے گا جیسے میں ایگزامپل دوں گا کہ ایک وقت تھا کہ تھیٹر لوگ دیکھتے تھے ڈراما دیکھتے تھے سٹیج دیکھنے کے لیے جاتے تھے اور بڑے بڑے عالی فنکار مسعود اختر صاحب قوی صاحب کراچی سے ہمارے جتنے آرڈس تھے ساری عالی آرڈسٹ ہوتے تھے اور وہ تھیٹر پہ کام کرتے تھے اور لوگ ٹکٹ خرید کے ان کو دیکھنے آتے تھے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاگل ہوئے ہوئے ہوتے تھے تو پھر وقت آگیا کہ ان آرڈسٹوں کے اندر چند ایسے آرڈسٹ آگئے جو آرڈسٹ تو نہیں تھے لیکن اگر میں معذرت کے ساتھ میں وہ نہیں کہوں گا لیکن جو کہ وہ جس کو مراسپوڑا کہتے ہیں وہ آگئے انہوں نے اصل جو آرڈسٹ ہیں ان کو دور کرتے ہیں نون پروفیشنل بندے آگئے جہالت آگئے میں میں آئی ڈونٹ وانٹو یوز دیکھ ورڈ نا وچھ اس کو مینسن بھی نہیں کرنا چاہ رہا اچھا پھر یہ ہوا کہ ان آرڈسٹوں کے بیچ میں جو بعد میں آئے جو اس لیول کے آرڈسٹ آئے اس میں ایک عورت آگئی ایک لڑکی آگئی بڑا اچھا میک اپن بڑے اچھے کپڑے پہن کے یہ وہ پھر اس لڑکی کی جگہ ایک ایسی لڑکی آگئی جس نے آجے کپڑے پہنے میں تھے آج محول ایسا ہے کہ ایک ایسی لڑکی ہے جو بلکل کپڑے اتار کے ٹھئیٹر پہ آ جاتی ہے یعنی فلم کو آپ اسی طرح دیکھ لیں کہ جب ہمارے ہاں آرڈسٹیں ہوتی تھی نیر سلطانہ سبیعہ شمیم مارا یا ان کے ساتھ کے جو آرڈسٹ ہوتے تھے محمد علی صاحب ویج مراج صاحب ندیم صاحب سنٹوس درپن یہ لوگ آرڈسٹ تھے یہ بڑے بڑے نام تھے اور بڑی بڑی عالی فنکارائیں تھیں تو ان فنکارائیں میں وہ فنکارائیں آگئیں جو بیچاری بازار میں بیٹھتی تھیں اور ان کو فیم انڈسٹری میں لے آئے چند لوگ جب وہ خواتین آرڈسٹیں آئیں تو ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ آگئے جو ریٹس تھے جو ریٹ لگانے والے تھے وہ انڈسٹری جو ہے وہ ایکٹنگ سے نکل کر کرپشن کی طرف آگئی اور کرپشن آپ جہاں بھی کر لیں گے کسی ملک میں کر لیں گے اس میں تباہی آئے گی اور یہ ہماری انڈسٹری کی تباہی کی بنیادی وجہی ہے سلیم صاحب آپ چونکہ سینئر ایکٹر ہیں تو آپ کا بھی ایک فلم انڈسٹری کی بنیادوں میں حصہ ہے آپ نے بھی اس فلم انڈسٹری کو چارچاند لگایا ہے بہت کام کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب میرا ایک گھر ہے میں بھی اس گھر کا حصہ ہوں تو اس میں اگر کوئی باہر سے کوئی جسے ہم جانتے نہیں وہ ہمارے گھر میں اگر گست ہے تو ہم اسے روکتے ہیں کہ بھئی اسے کون لے کے آگے کیوں اسے لے کے آیا ہے تو فلم انڈسٹری کے اندر جب ایسے گندے آدمی آپ کے مطابق جب فلم انڈسٹری کے اندر آئے جہالت لے کر آئے کرپشن شروع ہوئی ان کو آپ نے روکا کیوں نہیں وجہات میں پھر آپ کا بھی ہاتھ آ جاتا ہے میں سب سے پہلی بات یہ کروں کہ فلم انڈسٹری کی بنیاد میں میں شامل نہیں تھا بنیاد میں اور لوگ شامل تھے جن میں آج ہمارے ایک بڑے سینئر ہمارے ڈریکٹر ہیں جراد افری صاحب یہ بھی تشریف فرما ہے یہ غلط نہیں ہے یہ آج بھی کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے موقع دیا تو وہ آئے نا میری بات اگر آپ پوری سن نہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان جیسے اور جو لوگ تھے نظر الاسلام تھے پرویز ملک تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پروپر کام کیے سلیم صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں جراد صاحب آپ بتائیے گا وجہات میں کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بھی اس میں غلطی ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نون پرفیسنل لوگوں کو جہالت زیادہ لوگوں کو آپ نے فلم انڈسٹری کے اندر جگہ دی اور پھر انہوں نے تباہی میں اپنا کردار ادا کیا یہ وجہ نہیں زیادہ تھی وجہ غلطیاں کچھ اور تھی سب سے بڑی جو غلطی یہ ہوئی کہ ہمارے جو فلم کے آرٹسٹ تھے اس میں خجبو ہیں جانرمبو ہیں صاحبہ ہیں مدیشہ ہیں جب یہ اسٹیج پہ چلی گئی اور بہت سے ایکٹر ہمارے جو ٹی وی پہ چلے گئے جب ٹی وی پہ آپ کو مفت میں دیکھا جا رہا ہے اور اسٹیج پہ آپ کو انجوائیمنٹ سامنے بیٹھ کے کی جا رہی ہے تو فلم آپ کی کیوں دیکھیں گے لوگ ایک یہ نقصان ہوا جس کے ایسے ہماری فلم کو نقصان ہوا دوسرا سب سے جو نقصان ہوا جو اصل میں رائی صاحب بہت بڑے ایکٹر تھے اور میں سمجھتا ہوں باکس آفیس کے گاڈ فادر تھے پچیس سال انہوں نے پاکستان فلم میں انڈسٹری اور سینبا کا حکومت کی مگر ان کے آنے سے جو نقصان ہوا وہ یہ کہ ان کی وجہ سے اردو میکر بھی پنجائی فلمیں بنانے لگے پنجائی فلم بنانے کی وجہات یہ تھی کہ پنجاب کا جو سرکٹ تھا وہ بہت بڑا تھا ڈھائی سو سوہ دو سہ سینبا تھے سرکٹ میں اور سندھ کے اندر دو یا تین سرکٹ تھے جیسی کراچی ہیدر آباز سکل لڑکا ہے یہ تین چار سٹیشن باقی پنجاب کے سٹیشن تھے کیونکہ پنجائی فلم جہاں رائی صاحب کی انانس ہوتی تھی وہ سیکنڈ ڈیر پنجاب میں بگ جاتی تھی پیسہ آ جاتا تھا جس سے ڈسٹیوبوٹر پرڈوسر فلمیں بناتے تھے تو مطلب آپ نے عوام کو ایسا مواد نہیں نہ دیا اردو فلموں میں کہ وہ پنجابی کی طرف گئے نہیں میں نے نہیں مواد نہیں دیا یہ پیسے کے لالچ میں جو اردو میکر تھے ہم نے نہیں میں اس دور میں یہ کام نہیں کر رہا تھا میں کمیشل کر رہا تھا میں نے فلم بنائی جیتے شان جس میں صاحبہ اور صاحب کلاہ نہیں بات کچھ اور ہوئی ہے کہ پنجابی فلم بنانے سے یہ کو اردو میکر بھی سارے آنے لگے پنجابی فلم میں زیادہ بننے لگی مگر کیا ہوگا پھر آہستہ آہستہ پنجابی فلم رہ گئی سرکٹ میں پنجاب میں چل رہی تھی پشتو فلم میں بن نہیں تھی وہ فرنٹری میں چلنے تھی اردو فلم میں جو ہے چاروں صوبوں میں چلتی تھی اردو فلم میں نیپال بنگلہ دیس سری لنکا اور میڈلیز جاتی تھی اور ہماری کوپروڈشن ہوتی تھی تین چار کنٹری تھی وہ سب بند ہو گئی کیونکہ وہ لاچے اور گنڈاسے والی فلموں کو تو ڈبنگ کر کے بنگلہ دیس یا نیپال دیس زمان میں نہیں چلاتے تھی نا اس لئے وہ ہمارے پاس سے چار کنٹری گئے پاکستان سے چار ہمیں نقصان ہوا اگر فلمیں اردو بھی بنتی رہتی پنجابی بھی بنتی رہتی تو میں خیال ہے یہ آج نوبت نہ آتی اور پھر یہ برادی سسٹم پہ جو فلمیں بنی اس طرح رہی کسر ختم اور اس طرح بلکل تاہوہ برباد کے وجوہات اصل میں یہ ہے یہ ہے وجوہات اصل میں اس میں وجوہات آپ کہہ رہے ہیں کہ فنکاروں کی بھی تھی کہ وہ لالچ کے اندر آکے کوئی تھیٹرڈ بھی چلے گئے نہیں اور کوئی فنکار ہیں جیسی وحید براہ صاحب انہوں نے پنجابی فلم شروع کرتی ندیم صاحب انہوں نے پنجابی یعنی کہ سب نے لالچ میں پیسہ کمانے کے لیے پنجاب کا سرکٹ بنا سب شروع کرتی اور اردو فلم آج تاہ تک ہتم ہو گئی مطلب انہوں نے لالچ میں آکے یہ کیا آپ بھی ایک فنکار ہیں اور ایکٹر بھی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ڈائریکٹرز کی کوئی غلطی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈیڈ پرسنٹ غلطی ہے میں بہت لیجنڈ ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں اور یہ نہیں کہ میں ان کو غلط کہہ رہا ہوں تو مطلب انہوں نے فنکار لالچ کی وجہ سے نہیں چھوڑ کے گئے نہیں سر میری بات کو سمجھیں انہوں نے ایک بات بہت اچھی کی ہے کہ جب آپ کو ہمیں دیکھنے کے لیے لوگ سینماوں میں جاتے تھے اور عجیب غریب حالت ہوتی تھی وہی میں اگر اس کو سڑک پہ نظر آؤں گا کہ جی تھیٹر میں نظر آؤں گا تو مجھے کیوں لیکنے جائے گا یہ تو بات میں ایگری کرتا ہوں لیکن بنیادی بات ہماری انڈسٹری کے اوپر جو میں اگر ایک بات کروں گا ہماری دیکھیں کسی اچھی فلم کے فلاپ ہونے کا وہ دکھ نہیں ہوتا جو کسی بری فلم کے ہٹ ہونے کا ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس پہ چل پڑتے ہیں ہماری انڈسٹری کی پہلی جو اینٹ تھی وہ تھی مولا جاتے وہ بنی اس کے بعد ہر بندہ اسی میں فلم بنا رہا تھا میری بات کو ذرا سمجھے گا جتنے ہمارے اچھے ڈریکٹر تھے جتنے بھی انہوں نے کوئی ایک بھی اسسٹنٹ جو ہے اپنے جیسے پیدا نہیں کیا مصبب میں آپ کو مثال لیتا ہوں ہمارے سنگیتہ آب ہی ہیں انہوں نے بے شمار票 میں بنائی گا شری بٹھ صاحب ہیں شری بٹھ ہیں پرویز نانہ تھے جتنے لوگ آئے انہوں آٹھے تدہ سلوے میں بنائی مگر اپنے ایک ایسوسیٹ کو بھی آگے نہیں لائے آگے لے کے ہی نہیں آئے اس کی وجوہات کیا تھیں وجوہات کی اگر میں اس کو آگے لے آیا اس سے کام ہی کر آیا ہے نا صرف میں جب جنرل اپنے کیپٹرن میجر کو اوپر نہیں لے گا تو وہ جنرل کہاں سے بنے گا اس لیے یہ ہوگا کوئی ڈیکٹر نے ایسوسیٹ کو اپنے چانس نہیں دیا کیمرمینوں نے اپنے کیمرمینوں کو چانس نہیں دیا لیکن اگر دیکھیں میں اگر یہاں پہ کسی بھی ادارے میں اگر کام کر رہا ہوں تو مجھے اگر وہاں پہ سہولیات ساری میسیر ہیں تو میرا دماغ تو خراب نہیں ہے کہ میں چھوڑ کے کہیں اور جاؤں گا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹر چھوڑ کے پنجابی فلموں میں گئے تو اس میں آپ کی غلطی ہے آپ مانیں یہ کہ آپ نے ان کو وہ سہولیات نہیں دیوں گی وہ جو چاہتے تھے میں اگر اس ادارے میں کام کر رہا ہوں تو اگر مجھے یہاں پہ سہولیات دے لیگا بات سہولیات کی نہیں ہو رہی سہولیات کی بات نہیں ہو رہی بات ہی ہو رہی ہے کہ آپ یہاں پہ آپ ہیں میزبان آپ میزبان ہے نا اگر میں آپ کو یہاں جھاڑو پکڑا کے کوں گا چادریں ساتھ کرو تو آپ کا کام نہیں ہے سہولیات کی بات کر رہے ہیں نا سہولت کیا ہوتی کہ اچھی تنخواہ ملے اچھے کپڑے ملے یہی ہوتا ہے نا یہ ساری سہولت دینے کے بعد میں آپ کو کہوں آپ نے واسٹونگ صاحب کرنا تو کریں جا یہی تو بات ہے ہمارے ہاں ڈائریکٹرز نے اپنے آگے ڈائریکٹر پیدا نہیں کیے انہوں نے صرف میں آپ کی بات سے اگری کرتا نہ ڈائریکٹر پیدا کیے نہ کیمرہ مین کسی نے کوئی اپنے آگے لے گئے موسیقار کوئی بھی نہیں آیا سب وہیں رہے جو تھے اور آج وہ مر گئے چند رہ گئے تو آپ کی کتنے شاگیرد ہیں آپ نے بھی چونکے ڈائریکٹر کے سارے کام سر انجام دیئے میرا بھائی اپنا میرا کمرشل کا ایڈوڈی دیتنگ کا دادا کام برایا ہے فلم میں نے دو تین بنائی ہیں جو ایسوسیئٹ سے میرے وہ ڈائریکٹرنسفر کام کر رہے ہیں میری فلم جیتے شان سے تھی جس میں میں صاحبہ رسد وگر آئیت ہے ابھی لاس پکچر چار پانچ سال پہلے لگی تھی سونو پاکستان مرحل فلم میں دو تین ایکٹر ضرور نئے آئیں اور وہ کام کر رہے ہیں ان کے جتنے ایسوسیئٹ اسسسٹنٹ تھے وہ بھی کام کر رہے ہیں جو اسٹائم فلم اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں آپ کے میں نے کہا کتنے شاگیرد ہیں آپ نے کتنے شاگیردوں کو آگے لے کے آئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹرز نہیں آگے نہیں لے گیائے ڈائریکٹر سے انہوں نے اپنے شاگیرد نہیں پیدا کی میں ایکٹر شاگیرد نہیں پیدا کرتا ایکٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے فالورز پیدا کرتا ہے وہ نہیں پیدا کرتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں اگر نام یہاں پہ لوں گا تو آج جو بہت بڑے سٹار ہیں وہ شاید مائنڈ کر جائیں گے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بہت سے لوگیں جو میرے ہاتھ کے لائے ہوئے ہیں لیکن میں نے آج تک یہ نہیں کہا کیوں نہیں کہا اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے تو اللہ اور زیادہ ان کو عزت دی وہ جہاں مجھے ملتے ہیں میری عزت کرتے ہیں میرا پیار کرتے ہیں میرا احترام کرتے ہیں میری گھتنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں میں آج بھی ان کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ ان کو دے لیکن میں میں نے کبھی نام نہیں لیا اس لیے نہیں لیا کہ یار اللہ پاک نے ان کو عزت دیا بھلے وہ مجھے آج بھی کہتے ہیں میری گھتنوں کو ہاتھ کہا صاحب آپ سے سکھا ہے یہ کیا نہیں استاد وہ نہیں ہوتا جو سکھا دے استاد وہ ہوتا ہے جو سیکھ جائے ٹھیک ہے نا ہمارے انڈسٹری میں جترے لوگ آئے وہ استاد نہیں آئے نا وہ وہی آئے کہ فیس لگ لئیے میں اسوسییٹ ہوں میں فلاہوں کچھ بھی نہیں نہ انہوں نے کچھ بتایا نہ انہوں نے کچھ پوچھا اچھا آپ ٹھیک ہے رہے لیکن اب دیکھیں اب یہ کرونا کا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس میں باہر سے ہم نے ڈرامے منگوائے اور ترکی سے بھی منگوائے پاکستان میں لا کے چلا ہے اس پہ بھی ایکٹرز کی جانب سے تنقید کی گئی کہ بھئی کیوں یہ کسی کے ڈرامے آپ لا کے چلا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا تھا یا نہیں نہیں تو چلنے چاہیے اس میں کیا ہو رہی ہے بھائی آپ جب تک کمپیٹیشن میں نہیں ہوگے آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں آج سے پہلے ارتوگل غازی سے پہلے جو ڈرامے پاکستان کے آج بھی آج بھی پاکستان ٹیلیویزن کے جو جتنے چینل ہے وہ جو ڈرامے ہیں آج بھی پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں میں لازت میں میں ہمیں در ان یوکے تو ایسے وہ ایک سکھ بیٹھا ہوا تھا میرا یار دوستی کا بلدیو سنگ نام تھا اس کا تو وہ پاکستانی چینل دکھا رہا تھا میں نے کہا یا تم پاکستانی چینل دکھا رہا تھا تو اس کے میرا دل خوش ہو گیا اس نے کہا تو پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے ڈرامے بنے جو کہ اب شرم آتی ہے کہ ہم اپنی بہن کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں جیسے تھیٹر بھی اب ٹی وی پہ آنے شروع ہو گئے تھیٹر میں آپ دیکھیں کس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے ایک دور تھا سویل احمد صاحب جیسے اور دیگر بھی لوگ کام کرتے رہے چند جیسے تو آپ نے دیکھا انہوں نے بڑی اچھی باتیں بھی کرتے رہے ہیں ہمیں مزا تھا تھا سننے کا لیکن تھیٹر میں اب آپ دیکھیں اس قدر میں کہہ نہیں سکتا الفاظ کا کیسے فہاشی پھیل چکی الفاظ کس طرح کی استعمال کی جاتے ہیں شرم آتی ہے ہمیں خود شرم آتی ہے بلکل آپ کو بھی شرم آتی ہے مجھے بھی جرارفت بھی شرم آتی ہے لیکن میں میں آپ سے پوست ہوں آپ مجھے یہ بتائیں آپ اللہ کو حاضر نازل جان کے بتائیں جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں آپ ان کو ایکٹر کہتے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں ایکٹر اب سہیل احمد کا کمپیریزن اگر آپ کریں گے سہیل احمد پاکستان کا ورسٹائل آرٹسٹ ہے کوئی شک نہیں ہے میں وہی تو کہہ رہا ہی اس کا کمپیریزن اگر آپ کریں گے محمد اسلام ڈگر سے لیکن اگر میں اس سیٹ پہ بیٹھوں میری سیٹ پہ آکے کوئی ایک مطلب ایسی لینگویچ استعمال کرتا ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تو مطلب وہ میں اس کا معازنہ تو کروں گا نا کہ ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تھیٹر وہی ہے وہی سٹیج ہے اس پہ سوئیل احمد صاحبی کر رہے ہیں اسی پہ ایسے ایسے ایکٹر آکے جنہوں نے غلیز اس زبان سمائے غلیز نہیں تھیٹر پہ نہیں ہو رہا بھائی اب تھیٹر ختم ہو جا تو ٹی وی پہ سب آگئے ہیں تھیٹر ابھی بھی بہت چلے تھیٹر والے بھی احتجاز کر رہے ہیں ہمیں یہ نکسان ہو رہے ہیں بہت تو وہ بھی آئے ہیں سارے چینلوں پہ آئے ہیں میں سارے چینلوں پہ بیٹھے ہیں تین دن چار چار تو انہوں کی بہت تھیٹر کو ختم ہو گیا آپ سینئر ایکٹر کے چینل کے جو اونرس ہیں چینل والے پرگام بنا رہے ہیں دیکھیں اگر آپ مجھے ایکٹر بنانا ڈریکٹر کا کام ہوتا ہے اسے سارا کچھ بتانا کہ یہ آپ نے کرنا ہے یہ سارا کوئی ڈریکٹر کا کام ہوتا ہے بڑے بڑے فنکاروں کا آتا ہے کہ وہ اپنے نیچے سکھائیں لوگوں کو اور نئے نئے ڈرامے بنائیں اگر میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور میں اچھا پرفارم کر رہا ہوں اینکرنگ کے فرائز میں اچھی طرح سے سر انجام دے رہا ہوں مالک چینل کو کیا ضرورت پڑے گی کہ وہ کسی بڑے چینل کا یا کسی بڑے ایکٹر کو اینکر کو بلا کے وہ یہاں پہ بٹھائے کیونکہ میں انہیں سارا کام کر کے دے رہا ہوں جب آپ نے وہ کام ان کو جو وہ چاہتے تھے نہیں کر کے دیا ویورشپ ان کی کم دی تو انہوں نے تو بندے وہ اٹھانے تھے نا کہ جو تھیٹر پہ کام کرتے رہے ہیں یار ابھی میں نے آپ کو کوئیسٹن کیا تھا کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں یا آپ ان کو اکٹر کہتے ہیں لیکن وہ فیڑ کا حصہ تو بن چکے ہیں نہیں وہ ہماری فیڑ کائیسے نہیں ہے میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں جو کام میں کرتا ہوں ایکٹر جو کام یہ کیزم کرتے ہیں یہ کام وہ نہیں کرتے ٹھیک ہے نا لیکن جو کام وہ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے ہمی آتا ہی نہیں ہے نا ہی کنز میں یہاں بیٹھ کے استغفراللہ، استغفراللہ، استغفراللہ آپ کو گالی دی دوں یار یہ کوئی بات تو نہیں ہے بالکل مجھے آپ اگر مجھے گالی بھی دینی ہے تو مجھے الفاظ ایسے چننے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آئیں کہ خواہد صاحب مجھے گالی دے رہے ہیں لیکن لوگ یہی سمجھیں کہ یار یہ کوئیسٹن کر رہے ہیں اب یہی تو نہیں ہے جو لوگ تھییٹر پر کام کر رہے ہیں میں ان کو نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں یار who is behind دیکھیں سمپل بات ہے جب کوئی کمپیوٹر کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ کمپیوٹر بڑھاتا ہے کمپیوٹر is basically not working there is a man behind the کمپیوٹر آپ اس آدمی کو ہٹ آ دیں کمپیوٹر خود با خود تو کام نہیں کرے گا نا بلکل وہ کمپیوٹر تو انہوں نے پھر جگہ کیوں بنا لی آکے اور انہوں نے ایسے ایسے مواد عوام کو پیش کیا فہاشی پھیلائی اور ایسی لینگویج استعمال کی جو کہ ٹی وی پہ کیا وہ تو کئی تھڑے والی وہ لینگویج ہوتی ہے وہ انہوں نے استعمال کیا آپ کہنے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو بھائی جانو آپ ان کے بیریکٹر دیکھیں ان کے پوٹیوزر دیکھیں پاکستان کے اوام انجوائے کر رہی نا اوام کو کہنا انجوائے ہم اوام کر رہی ہے لیکن اوام ریجیکٹ بھی انہوں نے کیا جب آپ کرونا ایک منٹ کرونا جب آیا تو انہوں نے ریجیکٹ بھی کیا پھر یہ سڑکوں پہ آئی گئی لوگ انہوں نے کہا کہ ہمیں جی پاکستان پرزیر آئی نہیں ملی ترکی سے ہمیں برامے منگوا کے چلائے ان کو ونی سے بھی تکلیف ہو کہ کیسا مواد پیش کیا جا ہے ان کو تکلیف نہیں ہوئی ان کو ہوئی ناکہ ہمارے تھیٹر بند ہو گئے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کہیں مت جائیے گا آپ دیکھتے رہیے پروگرام جواب کون دے گا ایک ماں کی دل پی کیا گزری جب دیکھا اپنے دل کا ٹکڑا بھی ابھی ابھی روٹی کو ڈونڈ تھا ہوا کھوڑے کے تھیر پر روٹی کو ڈونڈ تھا ہوا مل کر چلے جب قدم تو پیشن جگہ دے ہر فیل میں ہم جیت اپنی دکھا دے اب محبتوں کے رنگ ہم جما دے بڑھتی رہے جو دلوں میں آؤ آزادی جگہ دے دیکھ ہیں پاکستانی یہاں سب کو بتا دے پورے پاکستان کو جوڑے صرف ایک کنیکشن بڑھتی رہے جوڑے بڑھتی رہے جوڑے ویلکم بیک جی ہم نے بریک سے پہلے بات کی پاکستان کی فلم انڈسٹری کے اوپر جرہ صاحب آپ نے ابھی بات کی ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری ہی خالی تباہ نہیں ہوئی باہر کی فلم انڈسٹرییں بھی کرونا میں تباہ ہوئیں اور آپ دیکھیں کہ جب ہماری فلم انڈسٹری تباہ ہو رہی تھی ہم نے باہر سے مواد لاکر دکھایا اس سے بزنس کس میں کمایا باہر کی فلم انڈسٹری نے ترکی نے اور جہاں سے فلمیں منگوائی گئیں انہوں نے بزنس کمایا آپ نے کیوں نہیں کمایا آپ کے مواد ایسا نہیں تھا پیش آپ نے نہیں کیا کہ عوام کو دیکھنا پڑا انہوں نے جیسے ترکی کے ڈرام میں آئے پاکستان میں چلے اتنی پذیرائی ملی کہ ہمارے سارے ڈراموں کو وہ بول گئے تو اس میں بزنس انہوں نے کمایا کرونا میں کمایا کرونا سے پہلے تو نہیں کمایا وہ عمران خان ساتھ میں لیا تھا ترکی کو خوش کرنا تھا پی ٹی وی کے لیے لیا تھا پی ٹی وی مردہ ہو گیا تھا اس کو زندہ اس نے ارتوگل غازی نے کیا اس کے علاوہ مختلف چینل پہ ہم ٹی وی جیو اہروائی پہ سارے ڈرامے پاکستان کے چلے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ارتوگل کے بعد بھی ایک ڈراما آیا وہ آپ کے نیجی چینل پہ ایک اور چل رہا ہے آپ نے جس کا نام لیا ہے پی ٹی وی پہ بھی نہیں ایک اور پہ چل رہا ہے جیو پہ بھی چل رہا ہے ادھر سے نہیں لیا گیا وہ اونہ نے چلایا ان کا سیکنڈ پارٹ آئے نا پہلے ارتوگل غازی تھا پھر اس کے بیٹے کا آیا تو بزنس وہ کمارے ہیں آپ نے کیوں نہیں کمارے ہیں وہ کمانی کمارے ہیں بھائی پاکستان کمارہ اس سے فائدہ ہوں ہم نے اٹھایا ہے پاکستان نے سپونسر آرہا پیسے دارہ ہے آپ نے سستے دراموں ہم نے خریدے ہوئے ہیں ہم مہنگے میں اسپونسر لے کے زیادہ کمارے ہیں ان سے وہاں سے ڈراما ان کا کیسا ہم چاہتے ہیں آپ یہ کہیں آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور چینل بے کوپ ہیں کہ آپ ان کی چیزیں لے رہے ہیں مگر آپ اپنی چیزیں وہاں نہیں بھیج رہے ہیں ہمارے بھی ایگریمنٹ ہی ہونا چاہیے آپ دیکھیں پنجابی فلمیں کیسی بنتی رہی ہیں وہاں پہ بندے آٹھ گولیاں لگ جاتی ہیں وہاں پھر کھڑا ہو جاتا ہے اس طرح ہم آپ کون دیکھے گا ہالی وڈ میں بھی لگتنگ گولیاں تو ہالی وڈ تو مجیرہ ملی ان کو بھی زباہ لی ہے نہیں 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 آپ کو کس نے کہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے فلم آئی ہے ترمینیٹر اس میں پانچ ہزار گوریاں اس کو لگی تھی وہ پارہ ہنڈرڈ کھڑا ہو گیا تھا اس پر کون یقین کرتا ہے وہ کوئی دیکھتا ہے آپ یقین کی نہیں ہے جیپورٹ کا بزنس اگر آپ بزنس کی بات شاہر انہوں نے بزنس لیا اگر آپ بزنس چاہر دولت کا ملتانہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤ اگر آپ بزنس کی بات کریں تو بزنس میں تو بڑی آشی چیزوں سے بھی کمائے جا سکتا ہے وہ میرے پوائنٹ ہے اس سے جسٹ بحث برائے بحث ہے بحث برائے تعمیر نہیں ہے آپ میری بات کو سمجھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری انڈسٹری زوال پذیر ہوئی اس کی کچھ اور وجوہات ہیں ڈرامے جو چلے وہ ارتغل چلا یا فلان چلا وہ کوئی اور وجہ ہے بات یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری کی تباہی سے پہلے بھی اور ہمارے ٹی وی کے پہلے سے بھی ارتغل سے پہلے بھی بارہ پندرہ سال سے سٹار پلاس ایک چینل شروع ہوا تھا اس چینل کی وجہ سے ہماری خواتین غراب ہو گئیں کیونکہ وہ ڈراما ان کا ایسے ہی ہوتا تھا دا 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 دام دش 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 اب یہ ڈراما ہے کونسا ڈراما ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی پوری دنیا یہ کہاں کرتی تھی کہ ڈراما جو ہے جی وہ صرف پاکستان کا ٹھیک ہے اب میری بات کو اترا سن لیجئے گا چلی انہوں نے اپنے بزنس سے انہوں نے اپنے ٹھش ٹھش سے ہماری عورتوں کے ذہن میں یہ ڈاز دیا کہ جراد صاحب میری بات کی تاہید کرے گا کہ گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا لڑائیاں چروع ہو گئی تھی کہ گھر میں کیا ہوتا تھا لو میں ڈراما بھی نہ دیکھو میں کام گئے میں میں نہیں کروں گئی یہ لڑائیاں اٹھتی تھی میں کہ وہ سالھیاں زیادہ دیکھتی تھی ہماری عورت سالھیاں اور آپ ان کے ڈراموں کی تو جو مزے کی بات ہے کہ وہ بات ہی کہہ رہی ہوتی کہ بہو آج کھانے میں گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے تیرہ لاکھ کا زیور پہنا ہے چودہ ہزار کی سالھی پہنی بھی ہے وہ ہماری عورتوں کو ہمارے بچوں کو انہوں نے اس چیز پہ لگا دیا کہ گھر میں کھانے کی لیے نہیں ہے لیکن کانٹے پہنی ہے لنبے لنبے دو مند زیور پہنی ہے وہ پچاس ہزار کی سالھی پہنی ہے what is this nonsense یہ درانہ تھے ہماری عوام اس پہ لگئی اور ہمیں وہ ہمارے جو دوسرے لوگ تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ بے وقف لوگ تھے انہوں نے ان کے ڈراموں کو آگے چلانا شروع کر دیا ہمارے ڈراموں میں بھی شروع ہو گیا what is this کون سے پوری میری بات سننیں ایشیا کی تاریخ میں تین ڈرام ایسے چلیں اب تک تین ڈرام پوری تاریخ میں جس میں انڈیا بھی آتا ہے پاکستان بھی آتا ہے نپال برمال چائنا یہ وہ سارے آتے ہیں ہاں تین ڈرام ایسے چلیں جب چھڑکیں جائم ہوئی ہیں لوگوں نے سب کام چھوڑ کے وہ ڈراما دیکھا ہے اور یہاں نہیں پاکستان میں نہیں انڈیا میں بھی نپال میں بھی برما میں بھی چینل میں بھی پوری دنیا میں اور وہ تین ڈرامے کون سے تھے پہلا تھا وارس دوسرا تھا انگار وادی اور تیسرا اب چلا تھا پرائیویٹ چینل پہ میرے پاس تم ہو آپ مجھے بتائیں سر کے جہم نہیں ہوئی کیونکہ یہ ڈرامے تھے اس میں تو کوئی ننگاپن نہیں تھا اس میں کوئی لڑکی ننگی نہیں تھی جب اچھا ڈرامایا چلا ہے اس کے باوجود کیا وجہات تھی کہ ہمیں ترکی سے ڈرامے مگوانے پڑے وہ لاکے دکھانے پڑے آپ نے کہا کہ بزنس انہوں نے کمایا بزنس اگر کمانے کی بات ہے پھر تو وہ فہاشی والی فلموں پہ وہ بڑے بزنس کما رہے ہیں بزنس کی مواد کی بات کر رہے ہیں مواد ایسا پیش ہم نے نہیں کیا جس کو اتنی بزیرائی نہیں ہے ترکی تو ہمارا مسلمان ملک ہے اور ارتوگل غازی عمران خان صاحب لائے تھے اور اس سے آپ کو جنریشن کو بتانا تھا کہ یہ جو تم موبائل دیکھ رہا ہو نا یہ نہیں تو وہ مامان ہم کیوں نے پیش کر سکے آپ بنوائیں نا آپ اپنے چینل کے بالک سے کہیں آپ پی ٹی وی کو چھوڑیں آپ اپنے پی ٹی وی کو چھوڑیں ہم ٹی وی کو چھوڑیں آپ اپنے چینل سے کہیں نا ڈراما بنائیں وہ ڈراما کینے میں تو نہیں بنا سکتا نا بڑے بڑے فنکاروں لے چینل چینل سپانسر کر رہے ہیں بانتا ہے اس کے اوپر دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں آپ نے کیوں نہیں بنائے ہم نے نہیں بنانے ہم نے بنانا کا ہمارا کاملہ آپ دیریکٹرز ہیں آپ فلم کی بات کریں میں فلم کا آدمی ہوں میں ٹی وی ڈراما کا آدمی جو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں اس کی جواب دیں آپ کریں نا مجھ سے جو کرنا فلم کی بات یہ کریں میں تو سوال کر رہا ہوں بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ارتوکل غازی چلا ارتوکل غازی چلا ارتوکل غاز کے علاوہ بھی بہت سارے چلے ہیں سلطان صلی اللہ علاوہ بہت سارے درامے چلے ہیں اور علاوہ بہت سارے درامے چلے ہیں آج آپ نے کوٹ مہنو ہے کل آپ جاکڑے بھی پہن سکتے ہیں برسو آپ خالی چھٹ بھی پہن سکتے ہیں یہ ایلا زیادہ چیز نہیں ہے آپ نے ارتوکل کی بات کی تو میری بات کو سن لیں it is a game behind that drama وہ game کیا ہے وہ 2023 کی ہے وہ game چل دی کیونکہ سو سال کا ترکی کا وہ ایک تھا کہ اس کے بعد وہ سار یہ باتیں چھوڑ دیں تاریخ جو ہے اس کے لئے دورانہ نہیں اپنے آپ کو اس کے لئے سارا پلان ہو رہا ہے اور اس پلان میں ہم مسلمان ہیں ترکی کے ساتھ ہیں ایران کے ساتھ ہیں ہم جہاں مسلمان ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ان کی کوئی چیز ہوگی ان کی کوئی پریشانی ہوگی تو ان کے ساتھ ہیں اس لئے ڈرامہ بھی لیا گیا اس رامے سے لوگوں بتایا بھی گیا کہ یار ترکی کیا ہے پہلے عشق ممنوع بھی آیا تھا وہ بھی بڑا ہٹ ہوا تھا پاکستان وہ اس کا تو اسلام سے تعلق نہیں وہ تو ایک کہانی تھی محبت کی وہ بھی رومنٹک کہانی تھی اردو چینل پر سستہ ملا تھا وہ لیا ہے تھا اپنے چینل کے اوپر چلا تھا میرے پر چینل والے لائے نا ہمارا کے تعلقیں چینل کے مالکان لائے نا وہ لے کے آئے نا اگر آپ وہ چیز پیش کر دیں آپ اگر وہ چیز آپ پیش کر دیں آپ بھی دریکٹر ہیں آپ بھی فلمیں بناتے رہے ہیں ہم وہ دکھا ہے کہ ہمارے چینل سے تعلقات دکھا ہے ہم ایسے درامے بنایا آپ چاہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے اثر کیوں پیشنے میں تو وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ممنوع بھی کر کے اس طرح کے بنائیں میں نے تو پہلے ارتوگل غازی کے حوالے سے بھی کہا ارتوگل غازی تو اسلامی تاریخ وہ تو تاریخ بن گیا ہماری تاریخیں بھی ہیں نا ہمارے بھی بڑے بڑے میں سے پیشن کرا ہوں مجھے انویسمنٹ دے پچاس کروڑ انویسمنٹ میرا کام کوسسن کرنا ہے میں تو آپ سے کوسسن کر رہا ہوں پھرا آپ کو آپ سے کوسسن کر رہا ہوں مجھے آپ سوال کر رہا ہے آپ دکھے نا ہم سچی بات کر رہا ہوں سر میں سچی بات کر رہا ہوں آپ کو بری لگ رہی ہے سیدhی سی بات ہے دیکھیں میری بات کو سن لیں فلم جو ہے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں ابھی وہ بنی ٹائٹینک بنی تھی وہ ٹائٹینک جو تھی وہ نائنٹی پرسن پیپر میں بنی تھی اور پیپر پہ اس کے پیسے خرچ ہو چکے تھے پتہ نہیں دس کروڑ پچاس کروڑ چلیں یہ ہماری بحث تو ہوگی کافی لیکن اب زوال جو آیا ہے اب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو بہتر کیسے کیا جاتا ہے پاکستانک فیلم انڈیز زوال کی کہانیاں آپ نے بتائی ہیں تو اب اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے آخری آخری پوائنٹ آپ بتائیے جرار بھائی بتائیے گا اب آپ نے زوال کی کہانیاں تو ہم نے اس پہ کافی بات بھی کی ہے اب یہ بہتر کیسے ہو سکتی ہے بہتر جب ہوگا جب پہلے ہم سب صحیح ہوں ہم پاکستانی جو ہیں اللہ نے کہا وہ آیا اور یہ ہے حدیث میں بھی ہے کہ جیسے حکمران ویسے ہی عوام جیتا ہم گلت ہیں تو ویسے ہمیں ہمارے سر پہ حکمران بھی ہو گئے ہیں ہم بیمان ہیں تو ہمارے سارے سینما اونر بھی بیمان ہیں وہ کرونا کا ڈراما چلنا ہے گورنمنٹ کرونا کے دور میں کبھی ٹھیٹر کھول دیتی ہے کبھی ٹھیٹر بند کر دیتی ہے کبھی شادی حال کھول دیتی ہے شادی حال بند کر دیتیتی مگر سینما کیوں نہیں کھولتی سینما کو تو آپ خود زوال کی طفلے کے جا رہے ہیں بھائی اب ہی عید کو آپ نے سینما کھول دیے چار دن کے بعد پھر آپ نے سینما بند کر دیے بھائی آپ سینما، ٹھیٹر سادھی چیزیں کریں اب ویکسین لگوائیں ہیں سب نے اور ماسک لوگ لگا رہے تو پھر آپ کی چیزیں کو نہیں کھول رہے ہیں سینما سے ضروری تو نہیں ہے نا ویب سائٹس پہ بھی لوگ چلا کے انکم کمارے ہیں بزنس کمارے ہیں ہم سائم ممالک میں بھی ایسا ہو رہے تو آپ بھی ایسا کر سکتے تھے وہ نیکس فیلیک چلا رہا ہے نا تو پاکستان کی فلمیں تو آپ چاہ رہے کہ اس پر ہم ریلیز کرنا شروع کرتے ہیں ہماری کیوں نہیں جا رہے پھر یہ اس کی بجر کیا سینما کی فلم ہم نہیں چاہتے سینما پہ چلانا انڈیا کے پاس بے انتہا فلمیں ہیں وہ بنا رہا نیکس فلیکس پہ دے ہیں کہیں بھی دے ان کے پاس بجٹ ہے ان کے حالات اور ہیں ہمارے ملک کے حالات کچھ اور ہیں سینما پہ دیکھیں گے نا اگر آپ نے چینل پہ چلا جی سینما کے کون دیکھیں گا پھر چلیں جی اپنا سینما ہم کھلیں گے تو پھر ہی کاروبار چلے گا اور پھر ہی ہماری نئی جنریشن بھی ہماری طرف آئے گی اور ہماری فلم انڈرسی پھر سے کھڑی ہوگی آپ نے دونوں مہمانوں کی بات سنی دونوں کا بہت سکریہ آپ نے ٹائم دیا اپنی رائے دی ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان